اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام عدد استغفار استغفار کا معنی خدا ون مطال سے مغفرت طلب کرنے کی ہے جو زبانی طور پر استغفر اللہ کہنے کے ذریعے بھی انجام دیا جا ساتا ہے قرآن کریم اور حدیث پاک میں استغفار کرنے پر بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے یہاں تک کہ قرآن مجید کی تقریباً تیس آیات میں انبیاء علیہ السلام کے استغفار کا بیان ملتا ہے خدا کی عذاب سے نجات گناہوں کی مغفرت اور رزق روزی میں بست استغفار کے آثار میں شمار کیا جاتا ہے استغفار کو مستحب احمال میں ایک بہترین دعا اور عبادت کی حیثیت حاصل ہے لیکن بعض موقعوں پر یہ واجب بھی ہو جاتا ہے اس طرح قرآن کریم میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرقین کے لئے استغفار کرنا جائز نہیں ہے امام علیہ السلام استغفار کے لئے بعض شروط کو ذکر کرتے ہیں من جملہ وہ شراج یہ ہیں کہ حضرتہ گناہوں پر نادام اور پشیمان ہونا دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عظم حقوق الناس کی ادائدگی اور واجبات کی انجام دہی استغفار کے لئے کوئی مقصود وقت یا مکان نہیں بلکہ ہر جگہ اور کسی بھی وقت انجام دیا جا سکتا ہے لیکن سہر کے وقت استغفار کرنے کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے استغفار کے معنی زبانی یا عملی طور پر خدا وند سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کو کہا جاتا ہے استغفار کا مقصد گناہ کے برے آثار اور خدا کے عذاب سے نجات حاصل کرنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ایک حدیث میں استغفار کی طرف یوں اشارہ ہوا ہے زیادہ استغفار کرنا انسان کے نامہ عمال کے درک و شادگی کا سبب بنتا ہے ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب انسان کسی گناہ کا ارتقاب کرتا ہے تو صبح سے رات تک اسے محلت دی جاتی ہے تاکہ وہ خدا سے اس گناہ کی مغفرت کی دعا کرے اسی دوران اگر وہ طلب استغفار کرتے تو وہ گناہ بخش دیے جاتے تاکہ 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 تاکہ